موسیقی موسیقی ہم سبق کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے إِلَّا عَلِ الْخَاشِئِينَ سوائے ان لوگوں کے جو آجزی اختیار کرنے والے ہیں کہ اللہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے بڑی بات جس میں بوجل بات ہونے سے کہ یہ بہت بھاری بات ہے یا بہت بوجل بات ہے سوائے ان لوگوں کے جو آجزی اختیار کرنے حالے ہیں آجزی اختیار کرنے والے لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کے لیے صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگنا باری بات ہے آسان نہیں ہے الذین یا ظنونہ ذن کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا یقین یا ظنونہ وہ یقین رکھتے ہیں لیکن ذن کا ترجمہ شک بھی ہوتا ہے کانٹسٹ آپ کو بتائے گا کہ کہاں پہ ذن کا ترجمہ ہم شک کریں گے کہ کہاں پہ ہم اس کو یقین کریں یہاں پہ جو کہ خدا تلہ کی ملاقات کے بارے میں ہیں اور اس مومنین اور خاشرین جو آجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کے دیئے بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ یقین ترجمہ ہوگا کہ الذین الخاشرین کون ہیں الذین وہ لوگ یا ظنونہ جو یقین رکھتے ہیں انہم کہ یقین ان وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربیہم اپنے رب سے و انہم اور یقین ان وہ لئے ہی راجیہم اسی کی طرف لڑھنے والے ہیں ملاقونہ نون ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنے والے جب ہم جمع کسی کا استعمال کرتے ہیں تو ملاقونہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ترجمہ کچھ سپارے یا جس بگنرز ہیں تب بھی شاید جو بالکل بگنرز ہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو سمجھنا کہ مضاف اور مضافلہ جب بنتا ہے تو جمع کا نون گر جاتا ہے ملاقونہ ربیہم اپنے رب کو ملنے والے وہ نون یہاں پہ نہیں لکھا گیا اگر ربیہم نہیں لکھیں گے صرف ملاقونہ ہم نے لکھنا ہو ملاقات کرنے والے تو پھر دورا لفظ لکھیں گے ملاقونہ نون بھی آ جائے گا تو یہ نون گر گیا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضافلہ ہے اس وجہ سے جب مضاف مضافلہ آتا ہے تو جمع کا نون گر جاتا ہے اللہ دینہ وہ لوگ یا ظنونہ جو یقین رکھتے ہیں انہوں کے یقیناً وہ ملاقون ربیہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وانہوں الہی راجبو اور یقیناً اسی کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں یا بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل اسرائیل اب بحیثیت قوم اسرائیل کے بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ سے دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء سینکھوں انبیاء قوم میں آئے وہ سارا دور حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ پہ اندھو ہوا وہ سارا بنی اسرائیل کیا لاتے ہیں اسرائیل بائبل کے مطابق ٹائٹل ہے حضرت یاہو بنے اسلام کا اسرن کہتے ہیں پہلوان کو اور ایلن کہتے ہیں خدا کو یعنی خدا کا پہلوان بائبل کے مطابق اگر کوئی آواز کا ایشیو ہو یا ویسے کسی کا پھر سوال ہو تو بیشیف پلیز مجھے انڈیکیٹ کر دیا کریں یا بنی اسرائیل اسرائیل کے بارے میں میں نے بتا رہا تھا اسرائیل کا جو لفظ ہے بحثیت قوم یہاں پہ استعمال ہوئا ہے لیکن حضرت یاکوب کی وجہ سے بائبل کے مطابق یہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا کیونکہ اسرن کہتے ہیں پہلوان کو اور ایلن کہتے ہیں خدا کو اور بائبل کے مطابق حضرت یاکوب علیہ السلام نے خدا تعلیٰ سے کچھتی کی تھی اس لئے ان کو اسرائیل کا خطاب دیا گیا کہ یہ خدا کا پہلوان ہے میٹافوریکل ہو سکتا ہے کہ خدا تعلیٰ کے ساتھ کچھتی کرنے سے مران یہ ہے کہ خدا تعلیٰ کا تعلق پانے کے لئے خدا تعلیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے گناہوں سے کچھتی کرنا اپنے گناہوں کو مارنا ان کو زیر کرنا ان کو پچھاننے کی کوشش کرنا تو خدا تعلیٰ کا پہلوان کہلائے کہ یہ وہ خدا کا بہاتور انسان بندہ ہے جس نے اپنے نفس امارہ کو مات دے کے خدا تعلیٰ کا قرب حاصل کرنے کیا اس سنس میں اس کے معنی ہو سکتے ہیں لیکن بائبل کے مطابق کہ اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کا اس کی تیزہ نہ ہو بھی بتا لی لیکن دونوں یہ مرقب ہے دو الفاظ کا اسرن اور ایلن کا اسرن پہلوان کو کہتے ہیں ایلن خدا کو خدا کا پہلوان لیکن یہاں جب یا بنی اسرائیل قرآن اکریم میں محاورتیں استعمال ہوتا ہے تو بحثیتِ قوم بنی اسرائیل کی ساری قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروں تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تی انامتو علیکم جو میں نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت اتا کی عَلَى الْعَالَمِين امام جہانوں پر وَتَّقُو اور تم ڈرُو یوماً اس دن سے لا تجزی جس دن کام نہیں آئے گا نفس کوئی نفس ان نفس کسی دوسرے نفس کے نفس جان کو کہتے ہیں سول کو کہتے ہیں لا تجزی جس دن کوئی جان کام نہیں آئے گی ان نفس کسی دوسری جان کے شئیئن کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُوا اور ناہی قبول کیا جائے گا مِنْهَا اس جان سے شفاعتن سفارش اس جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُوا اور ناہی لیا جائے گا مِنْهَا اس سے عَدْلٌ بَدْلَا کُلْرَانْسَم وَلَا هُمْ يُنصَرُون اور ناہی وہ مدد دیے جائیں گے اگر میں کہیں پہ فاسٹ ہو جاؤں یا آپ کا کوئی لفظ رہ جائے جس کا نہ آئے تو وہ بھی پیشن کچھ لیا کہے وَإِذْنَجْئِنَاكُم اور جب ہم نے تمہیں نجاہ دی نجئینا ہم نے نجاہ دیکم تمہیں وَإِذْنَجْئِنَا اِذْنَجْئِنَا میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی آگے آئے گا مزارے کسی گئے آئیں گے تو اس میں یہ ہمارا قائدہ لگے گا جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب اِذْا ماضی سے پہلے آجاتا ہے وہ اس کے ماضی کو مزارے میں چینج کر دیتا ہے فاسٹ پیوچر میں چلا جاتا ہے اس لئے جب بھی آئے کے شروع میں اِذْا آجاتا ہے تو دیکھنے آگے ماضی آئیں گے ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے اسی طرح جب اِذْ آجائے تو مزارے کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں پلٹ ہو جاتا ہے یہ قائدہ کسرت کے ساتھ قرآن کریم میں اجتماع ہوا ہے اس لئے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وَإِذْ اور جب نَجَّئِنَا ہم نے نجات دی کم تمہیں مِن آلی فیراؤنہ فیراؤن کی قوم سے يَسُو مُونَكُم وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے تھے میں نے کل بھی بتایا تھا کیوں ہم نے ترجمہ کیا اِذْ کی وجہ سے اَدَوَائِز يَسُو مُونَكُم وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ترجمہ ہے اس کا لیکن اس اِذْ کی وجہ سے جو آیت کے شروع میں ہیں ہم اس کا ترجمہ تھی میں کرتے ہیں ماضی میں لے جاتے ہیں يَسُو مُونَكُم وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے سُو الْعَذَابِ بُرے عذاب کے ساتھ وہ تمہیں بُرے عذاب سے سخت تکلیف جاتے تھے يُذَبِّحُونَ وہ زبا کرتے تھے یہاں بھی وہی قائدہ ہے اِذْ کی وجہ سے مضارع کا ترجمہ ماضی میں کر رہے ہیں وہ زبا کرتے تھے اَبْنَاَكُم تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحِيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے نِسَاءَكُم تمہاری عورتوں کو يَسُو مُونَكُم يُذَبِّحُونَ يَسْتَحِيُونَ سارے جمع مضارع کے سیلے ہیں اور ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے اگر اِذْ نہ ہو اگر یہ سپلٹ ورڈ میں آ جائے اگر آپ کو لیدہ سے پوچھا جائے تک ایک لفظ دیکھے کہ يُذَبِّحُونَ کا کیا ترجمہ آپ کہیں گے کہ وہ زبا کرتے ہیں یا کریں گے لیکن جب آیت میں آ جائے گا اور اس ساتھ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ زبا کرتے تھے یہ تھوڑ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں تمہارے لیے بَلَاُنْ اَزْمَائش ہے مِوَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی میں نے بتایا تھا عظیم کا تعلق بَلَاُنْ کے ساتھ ہے کیونکہ بَلَاُنْ کی صفت عظیم ہے اور صفت اور موصوف آپس میں عربی میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اپنی حرکات کے حساب سے جیسے بَلَاُنْ بَلَاُنْ والا جو لفظ ہے یہ ضمہ پہ ختم ہو رہا ہے اسی طرح عظیم کا لفظ جو ہے وہ بھی ضمہ پہ ختم ہو رہا ہے تو جو صفت اور موصوف ہوتے ہیں صفت آپ کو پتا ہے موصوف کا بھی پتا ہے جس کی تعریف بیان کی جائے یہ ہے بَلَاُنْ صفت ہے عظیم اس کی موصوف ہے کونسی بَلَا؟ بڑی بڑی آزمائش اس لیے یہ صفت اور موصوف ہمیشہ اپنے آراب میں اپنی حرکات میں برابر ہوتے ہیں یہ چیزی آپ رکھنیے قائدے کے لحاظ سے وَفِي ذَالِكُمْ اور اس میں تمہارے لیے وَفِي اور اس میں ذَالِكُمْ تمہارے لیے بَلَاُنْ آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی تھی پھر ہم اس لیے ترجمہ کریں گے اِذْ کی وجہ سے وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمْ الْبَحْرَى وَا اور اِذْ جَبْ فَرَقَنَا ہم نے پھاڑا بِكُمْ تمہارے لیے الْبَحْرَى سَمَنْدَر اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا فَأَنْ جَئِنَا پَسْ هَمْنَي تمہیں نجات دی فَأَنْ جَئِنَا ہم نے نجات دی کُمْ تمہیں تنوں کو الگ الگ کر کے فَأَلَغْ ہو جائے گا اَنْ جَئِنَا فَأَلْ مُتَقَلِّم ہو جائے گا ماضی متقلِّم کا اور کُم ضمیر ہے الگ ہو جائے گی فَأَنْ جَئِنَا ہم نے نجات دی کُمْ تمہیں فَأَنْ جَئِنَا تُمْ فَأَنْ جَئِنَا ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فیراؤنہ فیراؤن کی قوم کو وَأَنْ تُمْ تَنْظُرُون اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا وَا اور اِذْ جَبْ وَاعَدْنَا ہم نے مادہ کیا موسیٰ موسیٰ سے اربعین لیلتا چالیس راتوں کا لیلہ رات اور اربعین چالیس اربعین لیلتا چالیس راتوں کا ثُمَّ اتَّخَضْتُمُ الْعِجْلَةِ ثُمَّ پھر اتَّخَضْتُمْ تم نے بنا لیا تم نے اختیار کر لیا علعجلہ بچڑا یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ثُمَّ پھر اتَّخَضْتُمْ تم نے بنا لیا علعجلہ بچڑے کو معبود پراکٹ میں مِن بَعْدِهِ اس کے بعد وَأَن تُم ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے ایسی سٹیٹ میں ایسی کنڈیشن میں تم ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر موسیٰ کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بعض خاص احکامات عطا کرنے کے لیے ہم نے اسے اپنے پاس بلایا وہ ہمارے ہاں حاضر ہو گیا چالیس دنوں کے لیے سیکلوین کے لیے اور اس پیریڈ میں تم سے سبر نہ ہو سکا اور تم نے سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کو مابود بنا لیا یہ وہ سٹیٹ تھی یہ وہ دینتے جس میں تم ظالم تھے ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر ثم پھر ہم نے درگزر کیا ہم نے معاف کر دیا انکم تم سے پھر ہم نے تم سے درگزر کیا مِن بَعْدِ ذَالِی کا اس کے بعد یہ بار بار قائدہ آ رہا ہے جو اقلاق کا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا تھا صرف دور آ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یاد راجہ تو اچھی بات ہے مِن بَعْدِ ذَالِقَ جب نون ساکن آئے جیسے کہ مِن میں ہے اور اس کے بعد بَعْ آئے جیسے بَعْدِ میں ہے تو درمیان میں یہ چھوٹی مِم لکھی جاتی ہے اگر صرف مِم ہاف ہو تو وہ وقف لازم کی ہوتی ہے لیکن اگر فُل مِم لکھی جائے چھوٹی تو یہ اقلاب کی مِم ہوتی ہے مِم بَعْدِ تو نون ساونڈ جو ہے وہ مِم میں چینج ہو جاتی ہے مِم بَعْدِ ہم مِم بَعْدِ نہیں پڑھتے اس کو مِم بَعْدِ ثُمَّ پھر عَفَوْنَا ہم نے درگوزر کیا عَنْكُمْ تم سے مِم بَعْدِ ذَالِقَ اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تاکہ تم شکر کرو تشکرونہ تم شکر کرتے ہو کیوں ہم نے تم سے اس کے باوجود اس غلطی کے باوجود بھی کہ تم نے خدا تعالیٰ کا شریف ٹھہر آیا پھر بھی ہم نے تمہاری غلطی سے درگوزر کیا تاکہ تم شکر کرو خدا تعالیٰ کے سامنے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَةِ وَا اور اِذْ جَبْ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ موسیٰ کو وَالْكِتَابَةِ کَاب الْفُرْقَام کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا فرق دسٹنگشن تو یہ ہے الْفُرْقَام ایسی چیز جو دسٹنگشن پیدا کر دے جو ایک مابیل امتیاز پیدا کر دے ایک دونوں کے درمیان ایک ایسا فرق ایک ایسا کہہ لیں کہ دونوں کے درمیان ایک ایسی تمیز کہ دو چیزیں الگ الگ نظر آنے لگیں اس کو فرقان کہتے ہیں بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے جنگ بدر کے دن کو جس دن جگہ بدر ہوئی اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس لیے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان اس دن فرق کر دیا گیا کہ مومن یہ مومن ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے جو تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود جن کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور مقابل پہ کپار جن کی تعداد ایک ہزار تھی تین سو تیرہ مومنوں نے ان کافروں کو شکست دے لی تو اس دن دسٹنکشن ہو گئی خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ مومن ہیں جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور یہ کپار ہیں جن کے ساتھ خدا نہیں ہے اس لیے بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے جس دن کھل کر سامنے آگیا واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کن کے ساتھ ہے اس لیے الفرقان یہاں تو فرقانی ترجمہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان اتا کی لیکن میں نے بتا دیا کہ فرقان کی صرف شریع اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ آگے بھی قیدت پائے گا لعلکم تہ تدون تاکہ تم ہدایت وا جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ موسیٰنے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم سوری میں تانہ بھول گیا کہ یہاں پہ ہم نے کل تک جو سبق تھا یہاں تک تھا آیت چبون تک فیفٹی پور تک ہم نے کل پڑا تھا آج اب یہاں سے نیا سبق شروع ہوگا وَا اور اِذْ جَبْ قَالَ کہا موسیٰ موسیٰنے یہ قومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم جکیناً تم ظلمتم انفسکم تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ظلمتم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر تب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آگئے ہیں اور وہ اپنی قوم سے آکے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم انکم غلمتم یقیناً تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر بِتِّخَادِكُم مُلْعِجْلَ تمہارے بچھرے کو محبود بنانے کی ویسے اِتِّخَادِكُم لفظی ترجمہ ہے تمہارا بنانا العِجْلَ بچھرے کو مابود پھر بریکٹ میں آئے تمہارا بچھرے کو مابود بنانے کی ویسے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اِتِّخَادِكُم اِتِّخَاد مستر ہے بنانا اختیار کرنا اِتِّخَادِكُم تمہارا بنانا العِجْلَ بچھرے کو بریکٹ مابود اس کی ویدہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے اس خیل کی ویدہ سے تم نے بچھرے کو مابود بنا لیا فَتُوبُو پس تم توبہ کرو تم الٰ بارئیکم اپنے پیدا کرنے والے سے فَتُوبُو پس تم جھکو یا تم توبہ کرو الٰ بارئیکم توبہ امر ہے تم جھکو یا تم توبہ کرو فَتُوبُو پس تم توبہ کرو الٰ بارئن بارئن ہم کہتے ہیں بارئی تعالیٰ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو بارئ پیدا کرو خدا اللہ کے ناموں میں اسے ایک نام ہے فَتُوبُو الٰ بارئیکم پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو فَتُوبُو تم جھکو الٰ کی طرف بارئیکم تمہارے پیدا کرنے والے پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو یا اس سے توبہ کرو فَقُتُلُو انفُسَكُن اور اپنی جانوں کو قتل کر دو یہ مراد نہیں کیا اپنے آپ کو تلواروں سے قتل کر دو مرادہ اپنے نفس کے برے پہلوں کو مارو وہ پہلوں نفس کا نفسوں کا وہ حصہ جو آپ کو غلطیوں پر اکساتا ہے یا جو برانیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے اس کو قتل کر دو اب یہ دیکھیں فَقُتُلُو امر ہے اگر ہم فَا ہٹا لیں تو علیف رہ جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے قعف کے اوپر سکون ہے تو اب ہم قعف سے اگلا لفظ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے تو یہ ضمعہ ہے تو اگر ہم فَا ہٹا دیں تو علیف کے اوپر ضمعہ آئے گی جو کہیدہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ہم اگر فَا نہ ہو تو ہم اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے اُقُتُلُ یہاں ضمعہ آئے گی کیونکہ ساکن حرکت کے بعد جو بھی حرک ہوگا اس کی حرکت کو ہم نے فعلو کرنا ہے اور دو شروع میں دو ہی حرکت حرکات آسکتی ہیں اگر ضمعہ ہو تو آنکھیں بند کر کے شروع میں ضمعہ لگ جائے گا اور اگر یہاں پہ فَتح ہو یا کسرہ ہو تو شروع کسرہ لگے فتح کبھی بھی ایسی شکل میں نہیں آتی فَتُوبُو إِلَا بَارِئِكُمْ فَسْتُمْ اپنے پیدا کرنے وعدے سے توبہ کرو فَقُتُوبُو انفسکُمْ اور تم اپنی جانوں کو قتل کرو تو مراد یہ تھی یعنی کہ ایک دوسرے کو پکڑ کے قتل کرو نہ ہی نبی اس طرح کی تعلیم دے سکتا ہے جو بیمانی ہو جس کا نقصان ہو پائدہ نہ ہو تو اس طرح کی بیفائدہ تعلیم بیمانی تعلیم نبی نہیں دیتے ہیں ان کے فَقُتُلُو انفسکُمْ کہنے سے مراد یہ تھی کہ تم اپنے اپنی جانوں کو قتل کر اسے مراد یہ ہیں اپنی جانوں کے برے بیالوں کو قتل کر ذَالِكُمْ یہ تمہارے لیے خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے قِنْدَ نَزْدِيقِ بَارِئِكُمْ تمہارے تمہارے پیدا کرنے والے کے یہ تمہارے پیدا کرنے والے خدا کے نزدیق تمہارے لیے بہتر ہے ذَالِكُمْ اسم اشارہ ہے ذَالِكَا جاتے پڑھتا ذَالِكَ الْكِتَابُ اس وقت کہتے ہیں جب آگے جمع تسیغہ ہو اب چونکہ آگے جمع تسیغہ ہے اس لیے جمع کر کے بتا دیا کہ یہ اسم اشارہ ہے لیکن جمع ہے ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس میں دو دفعہ ہے لیکن ترجمہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے قِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کی نزدیق فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس وہ بھی تمہارے اوپر فَضَل کے ساتھ متوجہ ہوگا فَتَابَ عَلَيْكُمْ تَابَ اللہ کے لیے آیا ہے میں نے بتایا تھا جب تابہ کا فیل انسان کے لیے آئے تو توبہ کرنا یا جھکنا ہے لیکن جب خدا تالہ کے لیے آئے تو ہم پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَضَل کے ساتھ توجہ کرنے والا یا فَضَل کے توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکنے والا فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس وہ تم پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا مہربان ہوا فَتَابَ وہ فَضَل کے ساتھ متوجہ ہوا عَلَيْكُمْ تم پر اِنَّهُ اِنَّهُ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَقِينًا تم نے زُن کیا اَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر بِتِّخَابِكُمْ الْعَجْلَ اپنے بچھڑے بچھڑے کو مبود بنانے کی وجہ سے بِتِّخَابِكُمْ تمہارے بنانے کی وجہ سے العَجْلَ بچھڑے کو مبود بریکٹ میں آجائے گا تمہارے بچھڑے کو مبود بنانے کی وجہ سے فَتُوبُوْ پس تم جھکو الٰ بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے یا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف بَارِئِكُمْ تمہارا پیدا کرنے والا فَقُتُلُوْ اَنفُسَكُمْ بس تم اپنی جانوں کو قتل کرو ذَلِكُمْ یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لئے عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ تمہارے لئے بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ بس وہ تم پر خضل سے متوجہ ہوا یا وہ تم پر توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکا اِنَّهُ جَكِينًا ہوا ہوئی الْتَوَّابُ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا الْرَحِينِ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ تم نے کہا وَا اور اِذْ جَبْ قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نُؤْمِنَا ہم نُؤْمِنُوں کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ہم ایمان لاتے ہیں لیکن جب نُؤْمِنُ کے بعد لام کا صلح آ جائے تو بات ماننے کا ترجمہ ہوتا ہے اس لئے حضور نے بھی ترجمہ کیا ہے ہم ہرگز تمہاری نہیں مانیں گے یعنی ہم تیری بات نہیں مانیں گے لن نُؤْمِنَا سیمپل نُؤْمِنُوں ہو لام کا صلح نہ ہو لن نُؤْمِنَا یہ نون کے اوپر فتح ویسے تو نُؤْمِنُوں ہونا چاہیے لیکن یہ فالے ناسبہ میں سے ہے لن تو یہ نون کے اوپر نصب دے دے گا فتح دے دے گا خرمیٹیکل چیز ہے یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے لیکن لن ہرگز نہیں نُؤْمِنَا ہم ایمان لائیں گے یا ہم بات مانے گا بات مانے گی لیکن تجھ پر یا تیری ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یا ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے دونوں درہ سے میسیج کرنے ہو جائے گا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں حتی یہاں تک کہ until نَرَلَّا ہم اللہ کو دیکھ لیں نَرَا ہم دیکھتے ہیں اللہ جہرَتا ظاہرَن اوپلی سامنے فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَتُو فَاَخَذَتْكُم پس تمہیں پکر لیا فَا پس اخذت اس نے پکر لیا کم تمہیں کس نے الصَّاعِكَتُو گرنے والی بجلی نے ثَنڈر بلاست بلاست یا ثَنڈر بولت یا ثَنڈر کلاپ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں الصَّاعِقَم فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَتُو پس تمہیں گرنے والی بجلی نے پکڑ لیا وان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے پھر ترجمہ کرتا ہوں واؤر اذ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمینہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لاکہ تجھ پر ایک یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں لن نؤمینہ لکہ ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے میں نے بتایا کہ جب نؤمن کا سیغہ ہو آگے آگے لام آ جائے تو بات ماننا عربی میں بات ماننے کا ترجمہ ہوتا ہے مفہوماً ایک ہی بات ہے ایمان لانا یا بات ماننا لن نؤمینہ لکہ ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے حتی نراللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر دیکھ لیں اللہ کو اپن نہیں دیکھ لیں جہرتن ظاہر نراہ ہم دیکھتے ہیں اللہ اللہ حتی نواللہ حتی انٹل یہاں تک یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہراں دیکھ لیں فَآخَذَتْ كُمُسْفَاعِكَتُ پس گرنے والی بجلی نے تمہیں پکڑ لیا فَآخَذَتْ پکڑ لیا کُمْ تمہیں تین ہے الگ الگ لفظ فَآخَذَتْ كُمْ فَآخَذَتْ كُمْ کُمْ زمیر ہے الگ کر لیں فَآخَذَتْ كُمْ فَآخَذَتْ كُمْ پس اس نے تمہیں پکڑ لیا فَآخَذَتْ كُمْ پس اس نے تمہیں پکڑ لیا وہ کون ہے ضمیر اسعائی کا بجلی پس بجلی نے گرنے والی بجلی نے تمہیں پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَمْذُرُونَ اور تم دیکھ رہتے یہ اسعائی کا لفظ ہم دوسرے رقوع میں پڑھ کے آئے ہیں مِنَ السَّوَاعِكِ حَذَّرَ الْمَوْتِ وہ گرنے والی بجلی کے موت کے در سے اپنے امیلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں وہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے اسعائی اور اسعائی کا سنگلر ہے واحد ہے تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے سُمَّ فِرْ بَعَسْنَاكُمْ ہم نے تمہیں اٹھایا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد سُمَّ فِرْ بَعَسْنَاكُمْ بَعَسْنَا ہم نے اٹھایا تمہیں یہ بَعَسْنَا مَادِی کا متقلم کا چیزہ ہے بَعَسْنَا ہم نے اٹھایا جب بھی نہ آجے گا فیل کے آخر پہ بَعَسْنَا اَقَلْنَا ضَرَبْنَا وہاں پہ ہم کا ترجمہ ہوگا بہت دفعہ آئے گا میں اب ساتھ ساتھ بتاتا ہوں گا ثُمَّ پھر بَعَسْنَا ہم نے اٹھایا مراد یہ ہے کہ پھر ہم نے تمہاری دیکھو خدا تعالیٰ کے مقابل پہ تم نے اتنی بڑی بات کہ تم نے کہا کہ موسیٰ ہم نے اس وقت تک خدا کو ماننا ہی نہیں ہے جب تک خدا تم سامرے لا کے فیزیکل ہمارے کھڑا نہ کرتا ہوں ہم تو نہیں مانے گے اسی لئے سامری بھی بنی اسرائی کی قوم کو اس لئے کو مس لیڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ کہتا تھا خدا وہ کون سا خدا ہے جو نظر نہیں آتا میں تمہارے لئے خدا بناتا ہوں جسے تم ٹچ بھی کر سکتے اور دیکھ بھی سکتے ایسا خدا ہونا چاہیے جسے آپ فیزیکلی دیکھ سکیں تو خدا تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اس مطالبے کے بعد جب تم نے یہ کہا کہ خدا کو ہمیں ظاہرا دکھا تم روحانی طور پر بلکل مر گئے تھے موتی کم تمہاری موت ہوگی تھی روحانیت کی اس پہ چھوئی تو اس تمہاری اس مرنے کی حالت کے بعد پھر ہم نے تمہیں روحانی طور پر اٹھایا تمہیں پھر تمہیں عقل دی کہ دیکھو تم نے جو یہ غلط کیا تھا کیوں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکہ تم شکر کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبات پہلا ہوں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَةُ وَاَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا ذل ان سائے کو کہتے ہیں ظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا یہ میں نے بتایا تھا کہ نا جب آجے گا تو فیل ماضی ہوگا اور متقلم ہم کا ترجمہ دے گا جیسے بَعَثْنَا یہاں پہ حلق نہیں لکھا گیا کیونکہ ضغیر ہے ساتھ یہاں پہ الہدہ سے آگیا ظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا یہ نا ضرور یاد رکھنا جب بھی آئے گا فیل کے ساتھ ہیں تو ہم کا ترجمہ ہوگا وَاَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْغَمَامَ بَادلوں سے الْغَمَامَ بَادل وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور ہم نے تمہارے اوپر بیجے عَلَيْكُمْ پَرْ الْمَنَا مَنْ وَسَّلْوَا اور سَلْوَا ہم نے تمہارے اوپر مَنْ وَسَلْوَا نَادل کیا کہتے ہیں مَنْ جو ہیں وہ کھنبیاں اور ٹیتر اور بٹیر تھے جن کو مَنْ وَسَلْوَا کہا جاتا ہے الْمَنْ اصل میں کہتے ہیں احسان کو کہ مَنَّا اس نے احسان کیا اگر وہ فیل کے طور پر ہو یہ الْمَنَّا ہے یہ اسم ہے لیکن اگر مَنَّا سِمْپل ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے احسان کیا تو مَنْ سے مراد یہ ہے کہ تم سہرہ میں بھٹکتے پھر رہے تھے کچھ کھانے کو نہیں تھا ہم نے تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں کچھ کھانے کو دیا تو وہ جو مشرومز یا کھنبیاں وغیرہ جو بھی تھی جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیئے اور السلوہ جو تیتر اور بٹیر کی شکل میں خدا تعالیٰ نے ان کو دیا وہ الْمَنْ اور السلوہ کی تشریح میں آتا ہے کہ سہرہ تھا تو سہرہ میں ریٹ میں کھنبیاں وغیرہ مشرومز کسرس سے اُگ جاتی ہیں تو خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں وہ کھانے کیلئے پاکیزہ چیزیں اس لئے ویسے تو اس کا ترجمہ الْمَنْ کا من ہی کیا جاتا ہے اور سلوہ کا سلوہ ہی کیا جاتا ہے اس لئے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ منوں سے کہیں سے اگر انسان کو ایک چیز مل جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو اور اوپ ایکسپیکٹیشنز اس کو کوئی چیز مل جائے جس کا اس کے ذہن میں خیال بھی نہ ہو تو کہتے ہیں لو جی آئے تو منوں سے سلوہ آگیا مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چیز اتنی ابنڈنس میں اتنی زیادہ زیادتی میں کسرت کے ساتھ ہمیں عطا ہو جائے گی اور مل بھی گئی تو اس لئے من اور سلوہ محاورت اور عام استعمال ہوتا ہے میں نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم نے سایا کیا علیکم تم پر الغمامہ باردلوں سے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر المنن من والسلوہ اور سلوہ کلو تم کھاؤ امر ہے کلو تم سب کھاؤ امر ہے جمع کسیگہ ہے کلو تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے مَا رَزَاقَنَا ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کیا ہے مَا جو رَزَاقَنَا ہم نے رزق دیا پھر نَا آ گیا یا کیونکہ کم ضمیر ہے ساتھ علیک نہیں لکھا گیا ورنہ رَزَاقَنَا زَلَّلْنَا کی طرح ہونا چاہیے تھا تو رَزَاقَنَا ہم نے رزق دیا کم تمہیں رَزَاقَنَا ہم نے تمہیں رزق عطا کیا پھر کہتا ہوں کلو تم کھاؤ عمل ہے جمع کسی کا ہے تم سب کھاؤ مِن طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے مَا رَزَاقَنَا کم جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے وَمَا ظَلَمُوْنَا وَا اور مَا نہیں ظَلَمُوْ انہوں نے ظلم کیا نَا ہم پر ظَلَمُوْنَا انہوں نے ہم پر ظلم کیا وَمَا ظَلَمُوْنَا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا وَلَاکِن لیکن کَانُوْ انْفُسَهُمْ کَانُوْ وہ تھے انفُسَهُمْ اپنی جانوں پر يَزْلِمُوْنَا وہ ظلم کرتے تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے خدا تعالیٰ پر تو ظلم نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے وہ من و سلوہ کھا کے بھی وہ خدا تعالیٰ نے جو بطور احسان اور بطور خدا تعالیٰ نے شکرانے کہ ان کو اس کے بدلے میں انہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر پیدا ہو وہ رزق عطا کیا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بھٹکتے پھر رہے تھے سہرا میں لیکن اس کو کھا کے بھی ان کو پھر نہ شکری کہ ان کے اندر آثار پیدا ہو گئے خدا تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ایسا کر کے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا میں پھر اس آیت کا تجربہ کر دیتا ہوں وَا أَوْرْظَلَلْنَا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادلوں سے وَا أَوْرْنَزَلْنَا ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر المنن من وَسَّلْوَا وَسَّلْوَا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوانہ دے کیا قُلُو تم کھاؤ مِن قَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے مَا جُو رَزَلَلْنَا ہم نے تمہیں رسک دیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا وَلَاکِن لیکن قَانُو وہ تھے انفُسَمُ اپنی جانوں پر یظمیمون وہ ظلم کرتے تھے وَلَاکِن لیکن قَانُو انفُسَم یظمیمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے وَا اور اِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا اُدْخُلُ تم داخل ہو جاؤ ہاتھی القرية اس بستی میں اُدْخُلُ اگن دیکھ لیں علف ہے کوئی حرکت نہیں ہے دال ساکن ہے ہم ان دونوں کو نہیں پڑھ سکتے جب تک ان کے اوپر کوئی حرکت نہ دیں خوا کے اوپر پیش ہے تو شروع میں ہم پیش لے آئیں گے غمہ لے آئیں گے اُدْخُلُ اب اس کو ہم اِذْخُلُ نہیں کہہ سکتے خوا کے اوپر دیکھنا اپنے ساکن ورڈ کے بعد جو ورڈ لیٹر جو آئے گا اس کو دیکھ کے ہم شروع میں حرکت دیکھیں گے وَا اور اِذْ جَبْ قُلْنَا ہم نے کہا اُدْخُلُ تم داخل ہو جاؤ ہاتھی القرية اس بستی میں فَا قُلُو فَا پَسْ قُلُو تم کھاؤ مِنْحَا اس میں سے حیثُ شئیطم جہاں سے تم جاؤ حیثُ جہاں سے بھی شئیطم تم نے چاہا شئیطم ماضی ہے تم نے چاہا you desired you liked تو شئیطم تم نے چاہا تو حیثُ شئیطم جہاں سے تم چاہو راغدن باف راغد plentifully انگلیس میں ترجمہ اس کے کہتے ہیں راغدن باف راغد plentifully جہاں سے مرضی جتنا مرضی چاہو کھاؤ وَدْخُلُو وَا اور وَدْخُلُو پھر آئے گا ہم چونکہ اس کو واو کو ڈال کے ساتھ ملا لیتے ہیں اس دی الف گر جاتا ہے اگر ہم واو کو لادہ کریں تو پھر یہ وَدْخُلُو ہمارا آ جائے گا وَدْخُلُو اور تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی اطاعت اخیار کرتے ہوئے وَقُلُو اور تم کہو حِتَّتُن بوجھ ہلکے کیے جائیں نَغْفِر ہم بخش دیں گے لَكُن حِتَّتُن اس سے پہلے ایک کلمہ محصوف نکالتے ہیں فِتَّتَتُن اپنے گناہوں کو جھانے کے بخشش مانگتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو ایک لمبا تفسینی بات ہے سٹیمپل تجمہ ہونے بھی کیے ہیں بوجھ ہلکے کیے جائیں حِتَّتُن کا تجمہ آپ کر لیں بوجھ ہلکے کیے جائیں ورنہ اس سے پہلے محصوف پہ لفظ نکالنا پڑے گا اور پھر وہ اس کا پورا لمبا ترجمہ کرنا پڑے گا جو شاید اس ایسے ابھی بیگننگ میں آپ کے لیے ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جائے اس لئے حتتن کا لفظی ترجمہ آپ کے لئے بوجھ ہلکے کیے جائیں وا اور قولو عمر ہے تم کہو قالو اگر ہوئے گا تو انہوں نے کہا ماضی تسلیہ ہو جائے گا لیکن قولو عمر ہے تم کہو حتتن بوجھ ہلکے کیے جائیں نغفر ہم بخش دیں گے لکن تمہیں خطا یاکم تمہاری خطائیں تمہاری کمزوریاں وا اور سنزیدو ضرور ہم بڑھائیں گے وا اور سا ضرور نزیدو ہم بڑھائیں گے سا جو ہے سا کا ترجمہ ضرور ہے وا اور سا ضرور نزیدو ہم بڑھائیں گے المرسینین نیک کام کرنے والوں کو اس آیت کا ترجمہ پھر کہتا ہوں وا اور اِذ جب قلنا ہم نے کہا اُدخلو تم داخل ہو جاؤ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اِذ قلنا دخلو ہم کہیں گے لیکن الہتر پڑھیں گے تو اُدخلو اِذ جب قلنا ہم نے کہا اُدخلو تم داخل ہو جاؤ ہا ذیہ القاریہ اس بستی میں فَقُلُو پس تم کھاؤ امر ہے کلو پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں فَقُلُو پس تم کھاؤ منہا اس میں سے حیثو جہاں سے بھی شکتن تم چاہو راغدن با فراغد وَدخلو وا اور اُدخلو وَدخلو اور تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے مراد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ابھی بھی اگر آپ کو پاکستان میں بعض پرانی شہر پھرنے کا موقع ملا ہو چنیوٹ ہے یا سکھر بہاول بورٹ میں تو اس کی ایک مثال اگر ہم ربا بیکھنا ہوں کہ اکثر چکر لگتا رہتا ہے اندیوں کا تو چنیوٹ کے حوالے سے دیکھنا ذرا زیادہ یاد رہ جاتا ہے کہ شہروں کے باہر ایک مین انٹرنس بناتے تھے جس کا ایک دروازہ بناتے تھے چنیوٹ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں ہے اسی طرح پرانے زمانے میں ہر شہر کے بعد ایک شہر کو پورا فورٹی فائٹ کیا جاتا تھا اس کو پورا دیوار بنائی جاتی تھی کلے کی طرح اس کی ایک پوری پروٹیکشن بول بنائی جاتی تھی اور اس کا ایک دروازہ رکھا جاتا تھا جو دن کو کھلا رہتا تھا رات کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ سکیورٹی رہے اس لیے قرآنک نیم نے اسی محابرے کو استعمال کیا ہے جو اس وقت کے فلسطین میں ہوتا تھا حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی قوم کو ہی فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے اسی فلسطین کے ہی آج بھی جو پرانے بازار ہیں فلسطین کے دیکھیں تو اس میں مین انٹرنس ہے دروازہ بنا ہوا ہے جہاں سے انٹر ہوں تو ایک ہی دروازے کو بند کرنے سے پورا بزار بند ہو سکتا ہے اسی کو پرانے کے لیے اسی محابرے کو استعمال کیا ہے تو باپ کا میں نے کہا میں دروازے کو خوپنلی بتا دوں کہ کیا مراد ہے تو اصل میں تو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن چونکہ ایک دروازے سے داخل ہونا تھا ایک مین انٹرنس سے داخل ہونا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے وَدْخُلُو اور تم داخل ہو جاؤ البابہ دروازے سے سجدن اطاعت کرتے ہوئے وَقُولُو اور تم کہو امر ہے قُولُو بھی حِتَّتُن بوجھ ہلکے کیے جائیں نَخْفِر ہم بخشتیں گے لَكُمْ تُمْهِ خَطَعَيَاكُمْ تمہاری خطائیں تمہاری کمزوریاں وَا اور سَا ضُرُور نَزِيدُو ہم بڑھائیں گے وَسَا نَزِيدُو اور ضرور ہم بڑھائیں گے الْمُحْسِنِينَ نیک کام کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو فَبَدَّلَ 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 بدل دیا الَّذِينَ ان لوگوں نے ظَلَمُ جنہوں نے ظلم کیا تھا قَوْلًا بَعْتَ فَبَدَّلَ قَوْلًا پس بات کو تبدیل کر دیا الَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس طرح تجنہ ہوگا تو سیدھا آپ کو سمجھ آجائے گی فَبَدَّلَ قَوْلًا فَس تبدیل پر دیا بات کو الَّذِينَ ظَلَمُ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا غَيْرَ اِلَاوَ الَّذِينَ اس بات کے جو تیلہ لہم ان سے کہی گئی تھی یعنی جو بات ان کو کہی گئی تھی اس سے انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا ان کو کہا یہ گیا تھا کہ اطاعت کرتے ہوئے دروازے سے قرستیم میں داخل ہو جاؤ لیکن وہ نہیں داخل ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا جا تُو اور تیرا رب لڑو جا کے جب پتہ ہو جائے گا ہم آنیں گے سالم تھے لوگ خدا اللہ کیا تھا انہوں نے ظلم کیا ان کو کہا یہ گیا تھا کہ تم اطاعت کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور انہوں نے اپنے نبی کو آگے سے جواب دے دیا اِذَا بَنتَ وَرَبُّكَ فَقَادِلَّ فَدْحَ بَنتَ وَرَبُّكَ فَقَادِلَّ فَسْتُو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے لڑائی کرو جب فتہ ہو جائے گا ہمیں آن کے بتانا ہم آن کے داخل ہو جائیں تو اس کو خدا تعالیٰ نے ظلم کرا دیا فَبَدَّلَ قَوْلًا پس بات کو بدل دیا الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا غیرہ علاوہ الَّذِي جو قِيلَ لَهُم ان سے کہا گیا تھا تو جو ان سے کہا گیا تھا اس بات کے علاوہ بات کے ساتھ ان نے بات کو بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا الَّذِينَ اُن لوگوں ظلمون جنہوں نے ظلم کیا رِجْزًا عذاب مِنَ السَّمَائِ اَسَان آسمان سے مِن سے السَّمَائِ آسمان بِمَا اس وجہ سے قَانُو یَفْسُقُونَ بُنَّا فرمان تھے ان پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھے کہ بُنَّا فرمان تھے نبی نے جو بھی ان کو کہا وہ آگے سے بانے ڈموت دیتا ہے آگے ہم پڑھیں گے ابھی ابھی حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ قصہ آگے چلے گا اس آیت کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں میں بس دو مِنٹ ہے میں اس کو پھر سے کر دیتا ہوں کہ اُو بِمَا فَأَسْ بدلَ تبدیل کر دیا الَّذِينَ اُن لوگوں نے ظلمون جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیرہ علاوہ الَّذِينَ جو قِيلَ لَهُمْ ہم سے کہا گیا تھا فَأَنزَلْنَا پَسْ ہم نے نازی کیا الَّذِينَ اُن لوگوں پر ظلمون جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظلمون رجزاً پس ہم نے اُن لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب نازی کیا مِنَ السَّمَارِ آسمان سے پِمَا کَانُوا يَفْسُقُون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے تو یہاں پہ پھر ہم انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر ادھر سے ورس اکسٹ سے شروع کریں گے آیت نمبر اکسٹ سے اور ہم کے چلیں گے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں کیونکہ بغیر دہرائی کے ترجمہ جتنا بھی آسان ہو جو بے شک چھوٹی سی کسی صورت کا ہو اگر دہرائی نہ ہو تو ترجمہ بہت جلدی بھول جاتا ہے اس لئے اس کی ڈیلی بیسس پہ اس کی روییم پورز ہوئی ہے کچھ بھی پیچھے سے نہ سمجھ آئے کوئی جملہ کوئی ٹکڑا کوئی لفظ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے بے شک جیسے ہی ہم کلاس شروع کرتے ہیں شروع میں ٹائپ کر دیا کریں میں پہلے اس کے جواب دے دوں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے سلام علیکم السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ